اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت نامی اور دسویں کے انگلیش کے سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جو اس وقت انگلیش سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں عزیز طلبہ ہم نے آج کل ٹینسز شروع کیے ہوئے ہیں ایکٹیو وائس ہم بارہ کے بارہ ٹینسز مکمل ہو چکے ہیں کر چکے ہیں اور وہ بارہ ویڈیوز میں پبلش ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے پیسیو وائس ٹینسز شروع کیے دوسری ٹیکنیک شروع کی اور اس میں بھی ہم آٹھ ٹینسز مکمل کر چکے ہیں ہم نے پہلے تینوں جو ہیں انڈیفینیٹ کیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر پھر ہم نے تینوں کانٹینویس کیے پریزنٹ کیا پاسٹ کانٹینویس کیا اور فیوچر کانٹینویس ٹینس کا پیسیو وائس اگزسٹ نہیں کرتا تھا تو وہاں اس کی ریزن بتائی تو چھ اس طرح مکمل کر کے پھر ہم پوفیکٹ میں انٹر ہوئے تو پریزنٹ پوفیکٹ ٹینس کیا پھر پاسٹ ٹینس کیا آج ہم فیوچر پوفیکٹ ٹینس کرنے جا رہے ہیں تو یہ نامہ ٹینس ہے اس وقت جس کے ہم پیسیو وائس کرنے جا رہے ہیں تو ایکٹیو وائس فیوچر پوفیکٹ فیوچر ہے ویل شیل یوز ہو رہے ہیں جو انڈیفینیٹ ہے ویل شیل کے ساتھ فرسٹ فارم لگاتے رہے ہیں جب اس کا کانٹینویس ایکٹیو میں کیا تو ویل شیل کے ساتھ آپ بی لگاتے رہے ہیں اور جب آپ نے پوفیکٹ کیا فیوچر کا تو اس میں ویل ہیو اور شیل ہیو آپ یوز کرتے رہے اور ورب کی تھرڈ فارم جیسے آپ نے پریزنٹ پاسٹ پوفیکٹ میں تھرڈ فارم یوز کی اسی طریقے سے فیوچر کے پوفیکٹ میں بھی آپ تھرڈ فارم یوز کرتے رہے ہیں میں تینوں جو فیوچر کے ٹینسز ہیں انڈیفینیٹ پھر کانٹینویس اور پھر پوفیکٹ یہ سمپل سینٹنس اس میں بولتا ہوں ہی ویل رائٹ آر لیٹر فیوچر انڈیفینیٹ ہی ویل رائٹ آر لیٹر جب یہ کانٹینویس میں کنورٹ ہوا تو پھر آپ نے اس کو لکھا ہی ویل بی رائٹن آر لیٹر وہ خط لکھ رہا ہوگا اور جب ہم نے اس کو فیوچر پوفیکٹ میں کنورٹ کیا تو یہ بن گیا ہی ویل ہیو ریٹن آر لیٹر ویل شیل یوز کیا آئی اور وی کے ساتھ شیل باقی سارے پرونومز کے ساتھ ویل یوز کیا اور اس رول کو اگر ہم کنورس کر دے الٹا کر دے ریسی پروکل ایک دوسرے کے کر دے جہاں ویل یوز ہوا ہے وہاں شیل لگا دے جہاں شیل یوز ہوا ہے وہاں ویل لگا دے تو وہ سینٹنس میں ارجنسی آ جائے گی تاقید آ جائے گی سٹریس آ جائے گا آپ سٹرائیو کر رہے ہوں گی اپنے ایکشن پر جیسے آپ سمپلی کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں آپ رہا در فرم کنوکشن کنفرم انٹینشن آپ رہا در فرم انٹینشن آپ رہا در فرم انٹینشن کہ میں انشاءاللہ ہر سورج جو ہے لہور آ ہوں گا تو جسٹ آئی کے ساتھ شیل نامل آلک میں یوز ہوتا ہے جب آپ رون چینڈ کر دیں گے تو پھر سٹریس ہو جاتا ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فیوچر پاوفیکٹ ٹینس میں افرمیٹیف سینٹنسز جو ہیں آل آف دا سکس پرو نونز کے ساتھ کس طرح بناتے ہیں پھر اس کی کنورشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پیسیو وائس میں کیسے چیز کرتے ہیں جی افرمیٹیف سینٹنسز چار ٹائپ کی سینٹنسز ہم لکھ رہے ہیں افرمیٹیف سینٹنسز جو جسٹ آفرمیشن ہوتی ہے جس میں انفرمیشن دیرتے ہیں ایک چیز کی تائد کر رہے ہیں نتنگ ایلس بس سن لیا معلومات ہو گئی افرمیشن پھر نیگٹیف سینٹنسز ہیں وہ بھی افرمیٹیف سینٹنسز ہیں لیکن نگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور تھائیڈ جو ہے وہ انٹراغیٹیف سینٹنسز ہوتا ہے انٹراغیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے جو سیکنڈ پرسن ہے ہمارا جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اس سے ہم کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا آپ نے کل والا کام کر لی ہے کیا آپ نے پیشلے ٹینس کی پریکٹس کی ہے نفذ کیا میں نے لگا کر یا انگلی میں کہتا ہوں کیا آپ نے پیشلہ کام کر لیا ہے تو یہ کوئیری ہے تو تھرڈ جو ہے وہ کوئیسٹن ہو جاتا ہے اور فورت جو ہے کوئیسٹن کے اندر بھی نگیشن آ جائے تو وہ نیگٹیو انٹراغیٹیف سینٹنس ہوتا ہے تو چار ٹائپ کے سینٹنس ہم لکھ رہے ہیں اور ہر ٹائپ میں چھے پروناؤن یوز کر رہے ہیں ٹونٹی فور سینٹنس اور جب سے ہم نے یہ پیشلو کی ہے ہم نے اب اردو میں فکرہ لکھنا بات کر دیا جو ایکٹیو میں چھے فکرے ہیں وہ لے کر ان سینٹنس کو ہم پیشل میں کر رہے ہیں ٹونٹی فور ایکٹیو میں اور ٹونٹی فور پیشل میں اور اسی طریقے سے ہم نے بارہ ٹینس وہ بھی کیئے تو ورائٹی آف دی سینٹنس آر بیئر ویڈ یو ویڈ دی سیم پروناؤن ویڈ سیم سبجیکٹ ویڈ سیم ورگ ویڈ سیم اپجیکٹ اور یہ ورائٹی اگر آپ کو آ جائے اس کی ٹیکنیکیلیڈی آ جائے اور اس کا گر آ جائے آپ کو فن آ جائے تو اٹ میلز کہ آپ نے جو گرامر ہے جو بیسک گرامر ہے جس سے سینٹنس کا سٹرکچر بنتا ہے اس کے اوپر کمانڈ کر رہی ہے جی دیکھیں اس کی یہ ہے ہمارے پاس نامہ تنس ہے اور یہ فیوچر ہے فیوچر پورفٹنس نامہ تنس ہے فیوچر پورفٹنس اور پیسیم وائس اور اس کا افرمیٹیو سینٹنس ہم لینے لگے ہیں چھے میں نے یہاں لگ دیا he will have written our letter he پہلے یوز کرتا ہوں پر شی پھر آئی پھر وی پھر یو پھر دے he will have written our letter کیا وہ خط لکھ چکا ہوگا فیل ماضی شکیہ اردو میں بھی تنسز ہیں اور اس کا نام ہے فیل ماضی شکیہ کیا وہ خط لکھ چکا ہوگا ماضی کی بات ہے اور شک والی بات ہے اور انگلیج میں اس کو کیا کہتے ہیں فیچر پوفیٹنس جی she will have اس میں have یہاں use ہوتا ہے اور یہاں will shall use ہوتا ہے i اور we کے ساتھ shall باقی کے ساتھ will اور یہ بڑا خیار لگنا ہے future perfectence کے اندر یہ have وہ present کی طرح change نہیں کرنا کہ is she آئے گا تو has کر دینا ہے یہ have سب کے ساتھ use ہوتا ہے چین ہوتا ہے تو will your shell ہوتا ہے یہ have perfectence میں سب کے ساتھ آئے گا present perfectence میں has have as helping verb یہاں use ہوتا تھا یہ have یہاں پر use ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ use ہوتا ہے she will have written a letter i shall have written a letter we shall have written a letter you will have written a letter they will have written a letter shall ہم نے use کیا ہے i اور we کے ساتھ باقی سب کے ساتھ will اور اگر اس رول کو آپ cheat کر دیں جہاں will لگایا وہاں shell لگا دو جہاں shell لگایا وہاں will لگا دو تو اس میں پھر pledge آ جاتا ہے عہد آ جاتا ہے وعدہ آ جاتا ہے promise آ جاتا ہے urgency آ جاتی ہے مجبوری ضرورت تاقید stress آپ strive کر رہے ہیں بات پر آپ زور دے رہے ہیں کہ یہ کام میں ضرور کر ہوں جب آپ یہ rule change کر دیں گے اور اس کو آپ جب passive wise میں بدل لے ہے تو again 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 and again آیم ریپیٹنگ آیم سیم ایسیم بیسیم بیسیم ٹکنیک آکام آیم ایسیم نمبر آن اپڈیٹ کو شروع میں لی آنا سبجک بن جائے گا نمبر آن سبجک جو ہے اوسی اپڈیٹ کی جگہ پر انڈ پر چلا جائے گا لیکن وہاں جائے گا اپڈیٹ فارم میں جائے گا اور اس سے پہلے پری سیڈ کرے گا سبجک وچ بیٹن آئیم آئیم بیسی ڈ بائی 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 لکھ دینا بائی بائی وہاں اس کے پہلے بائی لگانا ضروری ہے دو باتیں اور تیسری بات ہر پیسیو بائیس میں ہم نے ورم کی فارم تھرڈی یوز کرنی ہے اور یہ تینوں تینوں پرفیکٹ تینس تینوں پرفیکٹ تینس پریزن پاس فیچر ان کے ایکٹیو کی اندر بھی تھرڈ فارم پہلے ہی اگزنسٹ کرتی ہے دیر فور یو ایو ایو نو نید ریکال ری مائن اور لرن دی تھرڈ فارم کیونکہ وہاں پر تھرڈ فارم پہلے ہی سینٹنس کے اندر اگزیسٹ کرتی ہوتی ہے تو یہ تین ٹیکنیکس کامن ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں سپیسیفائیڈ کونسی یہ ٹیکنیک ہے جو اس کو دوسروں سے الادہ کرتی ہے جی امجیکٹ سینٹنس کے شروع میں آ جائے گا چینجھ کیا گا اس کامنی اگر یہاں ای آئی شیئر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ای جب آئے گا تو پھر شیئر نہیں یوز ہوگا آن لیٹر ویل ہو جائے گا کیونکہ یہ ویل شیل اس سبجیٹ کی حساب سے لگے گا پھر آگے ہم آ جائے گا یہاں تک تو یہ ایکٹم میں بھی تھا چینج کیا ہی ہے یہ بن لگا ہے یہ بن یہ چیز ہے اور تینوں پرفیکٹنس ان کے جو ایکٹم میں فارمولاز تھے جو ایلپنگ ورگ تھے پریزنٹ میں ہیز ایف تھرڈ فارم آپ نے ہیز ایف کے ساتھ بن لگا دیا ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم ایکٹر میں ہیڈ کے ساتھ آپ نے بن لگا دیا پیسیو کرنے کے لیے ویل ایف اور شیل ایف کے ساتھ تھرڈ فارم آپ فیچر کے ایکٹر میں ہی استعمال کر رہے ہو لیکن جب پیسیو میں کریں گے تو وٹ بل یو ڈو آپ اس کے ساتھ بن کی ایڈیشن کر دیں گے تو تینوں پرفیکٹنس جو ہے ان کے ایکٹیو کے فارمولاز جو ہے رپیٹ ہوں گے پیسیو وائس میں جسٹ ویڈ ایڈیشن آف بن بن جو ہے یہ شارٹ ساؤنڈ ہے اور بین یہ لانگ ساؤنڈ ہے تو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے لرنرز عام طور پر جو ہے وہ لانگ ساؤنڈ پڑھتے ہیں اور لانگ ساؤنڈ جب بھی ہم بولتے ہیں ایون نیٹیو سپیکر بھی بولتا ہے تو جسٹ سٹریس دینے کے لیے آپ لانگ ساؤنڈ بول دیں تو ہم نامل ہی وہ شارٹس کرتے ہیں کنٹریکشنز کرتے ہیں تو ورڈز کو بھی بین کو بین کو بین بول دیں گے بین جی تو بین لگ جائے گا پھر ورب ایسٹ اس تھرڈ فارم پھر بائے اور اینڈ پر جو ہے سبجیکٹ لگ جائے گا ابجیکٹیو فارم میں تو آئیے اس سینٹنس کو چینج کرنے کے لیے اب اس کا ابجیکٹ کیا ہے آ لیٹر آ لیٹر آ گیا ویل شل اس کے ساتھ ویل لگے گا ہے ویل ایسٹ اس بین ایسٹ اس تھرڈ فارم ایسٹ اس ریٹر بائی ہے یہاں سے نیچے آ گیا اور سبجیکٹ در تھا ہی اور یہاں جا کر ہی جو ہے ہم میں کنورٹ ہو جائے گا اور اینڈ پر فل سٹاپ ہو جائے گا یہ ایک سینٹنس میں کی partis misin پیا ہے اور تردیب سے اگر اس کو پدے آ لیٹر لیٹر اللہ ت숯 کے اس میں سائے اسی جنگر بدعملی ہیں تو آ لیٹر اللہ تو آ لیٹر دروب ایسٹین کی اس پریند تو آ لیٹھ سومیر شکت موزش آ کیار چلی صورت بنید کے باری عالی ای ward نبود سیاoli goal بے آپ میں رفت کرت کرنے ہیں تو آ لیٹر کر وی Leslie پر می پر اس پر یو پر دم تو یہ مانین ان کو کنuba کیا پیسید ویس میں ایف یا رائتم اور جسر ویس میں تو آما رائتم ویسید 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 فر God's sake act upon it you are listening it's verified you are watching the video right now verified but go one step move forward ارتبار روزہ تکلا روزر جسر اپنی ساتھ لینی اوپر heading dane لیں اور پھر ایڈنگ دے لیں پھر چھے فکریں ایکٹر میں لکھیں اور سائٹ پر اسی طرح فارمولا اس کا علیدہ کر دیں کیونکہ بارہ کے بارہ ٹنسز ہو جائے بارہ فارمولا دماغ میں مٹھا لوں اور سارے ٹنس ایسے ٹپس پر ہو جائیں گے چھے سنٹنسز لکھیں پھر نیچے ایڈنگ دیں پیسیو بائیس پھر نیچے چھے نمبر لگائیں پھر ان کو کنولٹ کر دیں مو سے بولے لگ ڈالے مو سے بولے لگ ڈالے جب آپ لکھتے ہو بے شک اوپر سے دیکھ کر لکھتے ہو آنکھوں سے وہاں پیچھے آپ ٹنگ نرس اس میں سے پھر برین میں برین سے پھر آپ کے نروس سسٹم میں لیفٹ اینڈر ہو تو لیفٹ اینڈ میں رائٹ اینڈر ہو تو رائٹ اینڈ میں پھر وہ آقامات جو آپ کا برین دے رہا ہے آپ کے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ لکھنا جانتا ہے جو بہت پہلی کلاس سے آپ کی ٹیچر نے اگر یاد ہو اس نے آپ کو اے بی سی یہ لکھنا سکھایا تھا الف بے پے لکھنا سکھایا تھا اب وہ ورڈز لکھ رہے ہوگے یہ اب اگلے لیفر پر جا جو گے جب یہ لکھو گے وہ پین کی ٹپ جو موو کرے گی مختلف سٹائل سے مختلف ورڈز کے لیے مختلف لیڈرز کے لیے تو اس سے بھی اس پورے نروس سسٹم کی ایک ہیبٹ ڈویلپ ہوگی اور جب وہی بات مو سے بولوگے اور آپ کا کلم لکھے گا تو اس سے وہ سارے آپ کے جسم کے آزا جو ہیں وہ اس کی لرننگ میں پڑ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انگ انگ میں چیز بیٹھ جاتی ہے تو ادھر آپ کی زبان بول رہی ہوگی ادھر برین کی اندر لسننگ سے آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو ادھر یہ بازو آپ کا لکھ رہا ہے تو یہ انگ انگ میں چیز چلی جاتی ہے اور جب اس لیول کی وہ آپ پریکٹس کرتے ہو تو دین یو گیٹ یہ جو ایک سنگر یا ڈانسر کوئی بھی پروفیشنل آدمی جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے وہ پروڈکشن ایسے نہیں دے رہا ہوتا دیر ہے ہیوچ پیلنٹی آف ایکسرسائز تب جا کر وہ آئیٹم ایک ایسا تیار ہوتا ہے کہ جو آپ کے دیکھنے یا آپ کے محضوظ ہونے کے قابل ہو جاتا ہے وہ ایسے نہیں تیار ہوتا پورا سسٹم جو ہے پوٹری ہے ایک طرف ایک طرف میوزک ہے ایک طرف وہ جو ڈانسر ہے اس کا پوری جو پورے جسم کی جو تھر تھرات ہے پھر اس کی ساؤنڈ ہے وہ ساتھ سنگنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ڈینس ہو رہا ہے اور پورا جسم جو ہے اس کے ساتھ لفظوں کے ساتھ چند رہا ہے تو یہ ساری ایک پیلنٹی آف ہوج ایکسرسائز ہے ہےnehس ڈی ایسا ڈی ایسا ملک جو تھی ڈی ایسا اللہ ڈی تو ڈی ایسا ڈی اور ہمارا ہماری عادی چنی ہے موسیقی 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 learning is very comprehensive and complicated process that needs your attention and practical attention okay a come back to negative sentences many formative of negative sentences the heading very negative sentence is pending after manager or have will or shall give us other off or yado you will will have do helping work when helping work who operational oga functional oga us kebana not so you have a job not enter keringi is japa will give us the sentence negative he will not have she will not have I shall not have we shall not have you will not have they will not have as it is or job is scope open a passive me change can I so then what will happen yeah I will be so up a company work here a company work here a company work here a team helping work or maximum number of helping work is many but it is a delay me मिण पीजब की और चीजबर को अजह बीलकों का विर फिजबर का है पे शूटूटि का बेल्च ہاتھ کافتھ ہو، اس جیگہ پر ، پھر چک سی چکے ، ے Vanhaar لوگ اٹھا کیا دیکھا ہے آپ لوگہ نہ ہوں وازہ ہوں فينگ کے لگے کمک کیا ساکتا ہے آج لیکنس کے ٹا مطلب ہوں ساکتا ہے اور آگے آگے آپ کیا جائیں گا اور انٹولیٹ میں کیا کرنا ھلس لنکہ میں نکال کرنا رہا دیکھا کہ پھر ہوں اس طرح گیایا بھی نکال کرنا ہے اور بھی اگر کو بہت کیا کر رہا نکال کرنا چھوڑ دے اس کا رشق گیا تھا گیا شاید بار نکلے گا will he have written a letter will he will she shall I shall we or end per question mark full stop ختم ہو جائے گا question mark and this question mark represents that in this sentence there is some query there is some inquiry there is some question the person first person is asking something تو جب بات کو پوچھی جا رہی ہوتی ہے تو پھر end پر کیا آجاتا ہے question mark آجاتا ہے یہ will shall wire جائیں گے سب کے اور آخر میں question mark آجائے گا اور جب will shall wire جا کر interrogative وہ بنتا ہے تو اس کا بھی will shall wire نکالو interrogative ہو جائے گا کیا ہوگا will a letter a letter کے ساتھ will لگا ہوا ہے will a letter اور یہ will a letter لکھو گے تو یہ capital ہو جائے گا will a letter یہ آسمان ہو جائے گا will کا w capital will a letter have been آپ has نہیں کہیں لکھا دینا کہ یہ سنگولار ہے یہ آن ایٹر سنگولار ہے لیکن has ادھر پرسیٹ پرسیٹ کے پرسیٹ میں لگتا ہے یہاں پا لائے آپ سب کے ساتھ will a letter have been written by him اور لگا ہوا ہے will our letter have been written by me will our letter have been written by us will our letter have been written by you will our letter have been written by them مجھنو کبھیل سوچا ویٹا سوچا کہ سوچا نجا شامن مجھنو کبھیل سوچا negative interrogative sentence تو negative interrogative اس کا کیسے منتا ہے negative sentence کا یہ جیسے یہاں پر negative sentence کیا تھا he will not have written a letter negative sentence کا will he not have written a letter will she not have written a letter shall I not have written a letter shall we not have written a letter موسيقی میگنوا مثل موسیقی 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 نیگٹیو سنتنس اسکا ملشن سنتنس کے شروع میں جاؤ اور جو اوریجنل سنتنس ہے اسی آفور میٹھے سنتنس اسی ہا لکھا ہوا ہے اس کا ملشن ضرور رہے آ ورہا ہمیں ایسا برناڈ لگا دھو وڈر اور یہاں آ لیٹر وڈر اوڈیو اللہتی ایسے لیٹر بای ہیم وڈر اوڈیو اللہتی ایسے لیٹر بھائی saben موسیقی 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 نے لکھ دیا all of the six sentences will be same but making little difference here at the end only due to pronoun شروع میں چھے کے چھے لگے ہیں وہ انڈ پر جائیں گے objective form میں تو وہ سیڈاو ڈیفر کریں گے باکی سارا سنتنس جو ہے as it is about there will be no change i think you have got it clearly so this way i write no we have completed how many passive voice tenses we have completed nine passive voices present past future teem simple naam ہے تینوں کے پہلے indefinite کی ہے پھر تینوں کے continuous کی ہے اور پھر تینوں کے پلسکٹ کی ہے اور ان نو میں سے جو فیوچر جو فیوچر continuous تینس تھا اس کے پیسیو وائس نہیں تھے اس کے پیسیو وائس نہیں تھے اب نیسٹ اگلی ویڈیو میں ہم ان تینوں کے پاو فیکٹ کے continuous ان کے پیسیو وائس کے مطلق بات پڑیں گے کہ ان کے پیسیو وائس بنانے ہوں تو کیا کرتے ہیں تو یہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے اگلی ویڈیو میں تو اس وقت یہ نو نہیں بلکہ آٹھ ویڈیو سے جا چکی ہے اس چھٹے ٹینس میں اس کو میں نے پانچ میں میں ڈال دیا کیونکہ اس کی پیسیو وائس نہیں تھے تو پاسٹ کانٹین ویڈیو سٹینس کی اینڈ پر یہ میں نے بات آپ کو بتا دی کہ فیوچر جو ہے کانٹین ویڈیو سٹینس اس کے پیسیو وائس نہیں ہوتے وہ ایز ایز رہت ہے اجازت چانے سے پہلے کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں ڈو سبسکرائب جسٹ رائٹ نو اینڈ ٹیل یور آر فرینس اپنے سارے دوستوں کو بتائیں جتنے آپ کے دوست ہیں جو بھی اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں کون کو بتائے وہ یہ سبسکرائب کریں اس کو شیئر کرو سب کے ساتھ اس کے اوپر کمنٹ کرو اپنی سجیسٹنز دو جور پریشیس سجیسٹنز مجھے دیر ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اس میں جہاں جہاں کوئی نقص ہے خرابی ہے وہ جون جون میرے نوٹس میں آتی جا رہی ہیں ان کو میں امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں بھی جو میری بسات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی میں کریکشن کرتا جاؤں اور یہ آپ تک جو کمیونکیشن ہے ٹیچنگ اور ٹریننگ کا یہ جو سلسلہ ہے آپ تک افیکٹیولی انفلوینشل طریقے سے پہنچیں لیکن پرفیٹ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنے حد تک صرف کوشش کر سکتی ہے تو اجازت چانے سے پہلے ایک بات پھر ضرور کہوں گا کہ اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اور اپنی قیمتی جان کی حفاظت ضرور کریں کیونکہ آپ کی جان ہے تو جہان ہے اور جان اگر سیف نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہ خطرے میں ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہے ان کی کوئی حمیت نہیں رہ جاتی تو اپنی قیمتی جان کی حفاظت کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دیئی ہے اور یہ امانت ہے اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے اور ان موجودہ حالات میں اس کی حفاظت صرف حرصے کی جا سکتی ہے کہ سٹے ہوں سٹے سیف گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں گھر سے باہر جائے ضرور جائے کیونکہ دنیا داری کے زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں ان آبائیڈے وال سیٹویشن ہوتی ہے کہ گھر کے ایک نہ ایک فرض کو گھر سے باہر جانا ہوتا ہے وہ ضرور جائیں لیکن کانگریگیشن سے بچے جہاں جتماع ہے وہاں سے بچے جہاں لوگ کٹھے ہیں وہاں سے بچے اور جب بھی گھر سے باہر جاتے ہو ماسک لے ناک اور موں کے کو پوری طرح ڈھام لے اور وہاں اجتماع سے بچے کانگریگیشن سے بچے ان لوگوں کے قریب جانے سے بچے اور جو بھی کام ہے باہر وہ ایز اگلی ایس پسیبل وہ کر کے واپس گھر پہنچے اور واپس گھر پہنچ کے اپنی پوری حفاظت کریں کہ اپنے آتھ باؤں چیرہ سابن سے اچھی طرح مندل کر دھو دیں اور وہ جو آپ کا ماسک ہے اس کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں جب اس کی آلت اچھی نہ رہ جائے اور ایون گھر کے اندر بھی جو ماسک باہر جاتے ہیں وہ آپس میں انکٹھے نہ رکھیں علیہ دا ماسک اپنا اپنا ماسک مختلف جمع بار علیہ دا رکھے اور وہ جہاں بھی پڑھا رہے گا تو اگر اس کی اوپر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ ماسک اپنے اکٹھے نہ رکھیں اور ماسک زیادہ دیر تک بھی استعمال نہ کریں چند دنوں کے بعد ماسک اس کو ڈسٹرائی کر دیں اور نیا ماسک جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں اور اس طرح اپنی جان بچائیں اپنے چانے والوں کے لیے اور آپ کے جتنے غلوی شرز ہیں ان کے لیے اور آپ نے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ